موسیقی لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادیانی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا آپ سب کو بلکم کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آپ سب کو علم کی مجلس میں قرآن کی مجلس میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ واقع ہمارے لئے جنت کی راہیں آسان کر دے تیسوا پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون کلا سیعلمون فم کلا سیعلمون الم نجعل الارضم هادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبْنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعا شِدادا وجعلنا سراجا وَهَاجا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے عم يتساءلون کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں اَنِنَّبَئِ الْعَظِيمُ اس بڑی خبر کے متعلق الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں یعنی قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن مجید کے بارے میں اہلِ مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چھے میں گوئیاں کرتے ہو قرآن سنتے ہو آخرت کے بارے میں سنتے ہو اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو کبھی اس کا انکار کرتے ہو کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو انہیں بتا دیا گیا وان کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتا چل جائے گی کَلَّا سَيْعَلَمُونَ ہرگز نہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا ثُمَّ کَلَّا سَيْعَلَمُونَ ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے وہ تو آئے گی اور جب آئے گی تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے یہ سب جان لیں گے اور پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی فرما رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا تو اللہ سبحانو تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور تمہارے لیے کھیتی باڑی کرنے گھر بنانے راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنا دیا کہ وہ تمہیں لے کے ڈھولک نہ جائیں اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو اور دونوں سے پھر اولاد ہو تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی انسان کے جسم سے بہت سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو نیند کے معاملے میں ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانت کی گئی ہے یاد رکھئے جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ابو برزہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا بیکار کے کام کرنا ادھر ادھر گپ شپ لگانا فون پر باتیں کرتے رہنا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس حرکت پر مارتے تھے اور کہتے تھے تم رات کے اول حصے میں گپیں مارتے اور آخری حصے میں سوتے ہو جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا اور رات کو پردہ پوش بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور پھر قریب کی نشانیوں کے بعد اوپر کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط بنا دیئے یعنی آسمان وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْسِرَاتِ مَا أَنْثَجَّاجًا اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّمْ وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ ہو گائیں یعنی یہ بارش تمہارے لئے زمین پہ ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لئے بے شمار فائدوں کی چیز ہے جس میں سبزیاں اور پھل اور غزائیں جو ہیں وہ اگتی ہیں یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِقَاتًا کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا جس رب نے یہ سب کچھ بنایا اس رب نے یہ قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا اس لئے اس کا آنا بائید از قیاس نہیں جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کیسے آئے گی سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آگے یعنی زمین کی تہہوں کے اندر سے جیسے فوجیاں لشکر نکلتے ہیں کہیں سے ایسے ہی انسان نکل آئیں گے اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے اور دوسرے جگہوں پر آتا ہے کہ پھر ان کو اڑا دیا جائے گا وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستری ہو جائے گی جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ وہ اس میں تھندک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا بس ان کے لئے گرم پانی اور بہتی پی پی ہوگی یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے معافق وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں محفوظ کر رکھی تھی اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو ہم تمہارے لئے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجے سکسٹی نائن ٹائمز زیادہ ہاتھ ہے گرم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شولے بیٹھنے لگتے ہیں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں آگ کے اندر اگرچہ وہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے لیکن جہنم کے اندر کی جو آگے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی بڑھتی چلی جائے گی اب مزہ چکھو اس دن کے انکار کا اور غلط کام کرنے کا کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب بھی ملے گا اس کے برعکس تقوی والے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا پرہیزگاروں کے لیے تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے باغات اور انگور نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں نہ کوئی بےہودہ بات وہ سنیں گے اور نہ جھوٹ یعنی جنت لحف اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی اور جنتیوں سے کم سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے یعنی فیزیکل ٹارجر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں کسی بھی شکل میں کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا نہ سخت سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی بلکہ درمیانہ رہے گا اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرہ ہوگا بلکہ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی کہ جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی کہ سبز رنگ بھی دکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی تیز ہو جاتے ہیں اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بری ہی نہیں لگے گی تو آپ دیکھئے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا شادی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو کوئی فانکشن ہو کوئی بڑی گیدرنگ ہو تو کسی نے کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر کسی کو کسی کی کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی صرف سلامتی کی باتیں ہی ہوں گی لَا يَسْمَعُنَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا سلامتی ہی سلامتی امنی امن جزاء مِن ربِّكَ عَطَاءً حِسَابًا یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے آمال کے حساب سے ملے گا جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا تو یہ رب کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے بڑا مہربان ہے اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے سف وستہ کھڑے ہوں گے لائنز کے اندر پوری ڈسسپلن کے ساتھ رحمان سے بس وہی بات کر سکے گا جسے رحمان خود اجازت دے اور جو درست بات کہے یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کے کوئی سفارش کر لے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ازن سے ہوگا یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے ذالک اللی اوم الحق یہ دن سچا دن ہے یہ ہو کر رہ گا یہ ہم سب کو دیکھنا ہوگا اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کر لے ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرائیا ہے جو قریب آپ پہنچا ہے اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے انسان اپنے سارے عمال کو سامنے پائے گا سب کچھ نظر آئے گا ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتے پر بل بھی ڈالے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریائکٹ کیا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا سورة النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون ائنا لمغدودون فی الحافرہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کی اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا یعنی جان جو ہے جیسے وہ چھپتی پھر رہی ہو تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں اسے سختی سے کھینچ لیں گے وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا اور قسم میں ان کی جو بند کھولنے والے ہیں یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں یعنی اپنے کام بجال آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں فَسَّابِحَاتِ سَبْحَا پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجال آنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا یعنی ایک کے بعد ایک اور وہ زلزلہ ختم نہیں ہوگا دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی وہ کوفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی پھر وہ یک دم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے یہ میدان حشر ہوگا ہل اتاک حدیث موسیٰ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی علیہ السلام جب دعا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے پھر اسے کہو کیا تیرے لئے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے ہل لکا الان تزکہ تذکیہ کر لے اپنی بری چیزوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تو تُو ڈر جائے یعنی اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے چنانچہ موسیٰ نے اس سے بڑی نشانی دکھائی بہت بڑی مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی پھر واپس لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا چالے چلنے لگا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم العالی میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ نہیں میں رب ہوں یعنی گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا ایک توہت ہے نا دوسروں کو شریک کر اور ایک یہ ہے کہ خود کو شریک کر لیا بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا تو اس سے فیرون کی تکبر کا اندازہ لگائیے نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تو وہ ویسے ہی تھا نہیں چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا دنیا میں بھی ڈوب کر مرا اور پھر اس کی باڈی کو نشانِ عبرت بنا دیا گیا اور اب مصر کے اجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے جو سب دیکھنے والوں کے لئے ایک نمونہ عبرت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَا اس واقعے میں سامانِ عبرت ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامت ہی شامت ہے کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا یعنی انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھو کہ اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس میں توازن قائم کیا اس کی رات کو تاریخ کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب جمع دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے لئے سامانی زندگی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى اس دن ہر انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی بھاگ دوڑ کی جن کاموں کے پیچھے تھا جو اس کا ہم و غم تھا جس کے لئے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا جس کے پیچھے اس کا دل تھا جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی مقصد کیا تھا نیت کیا تھی منزل کیا تھی زندگی میں گولز کیا تھے اگر وہ آخرت اورینٹڈ تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا اور اگر وہ صرف دنیای کی دوڑ تھی تو انسان اس پر پشمان ہوگا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ الْمَيَّرَى اور جہنم کتھار دیکھنے والے کے سامنے لائے جائے گا فَأَمَّا مَنْتَغَى سو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری اقل زیادہ ہے میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے چودہ سو سال پہلے کی باتیں ہیں تو جو شخص سرکشی دکھائے تکبر کرے اور اس کتاب کے سامنے اپنے رب کے سامنے نہ جھکے اور کیوں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو ترجیح دے فَإِنَّ الْجَحِيمَهِ الْمَأْوَا تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا اس کا انکار کرنا اور اللہ کی حکامات کو نہ ماننا یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جانے والا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکی رکھا یعنی ان خواہشات سے جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اپنے نفس کا تذکیہ کرنا بعض حکماء کہتے ہیں جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں یعنی تمام عامال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرنا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں یعنی صرف وہ کام یہ اچھے اچھے نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو اور وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو بلکہ اللہ کا قر بتا کرنے والے وہ سارے کام کریں خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو یعنی بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی پسند اور چوائس کے بس ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا وہ کریں مثلا بیمانوں کی عادت ہے یا غریبوں کی مدد ہے یا مہتاجوں کی مدد لیکن اگر انہیں نماز کی طرح بلائے جا تو اس کو دل نہیں مانتا ان کا تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے ظاہر جیسے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی مرضی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نیت خالص نہیں ہوتی تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لئے کیا جائے کیونکہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں اور کیوں اس کی رضا کے لئے کیا جائے اور کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اسی سے انسان کا خالص ہونا ثابت ہوتا ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کے مطلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے آپ تو صرف ایک درانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹہرے تھے سورت عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزکا او يذكر فتنفعه الذکرى اما من استغنا فأنت له تصدى وما علیك اللہ يزکا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ ترش روح ہوئے اور بے روحی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سمر جاتا ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن عم مکتوم کی سلسلے میں نازل ہوئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے واضح و نصیحت فرمائیے اور وہ اس وقت انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے اس کو سمجھا رہے تھے تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے تو اس لئے عبداللہ بن عم مکتوم جو ایک نابینہ تھے جنہیں نظر نہیں آیا تو ان کی انٹرفیرنس آپ کو کچھ ناغوار سی محسوس ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراز کیا یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا اور اس مشرق کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو وہ کہتا نہیں تو آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہے تو اس لئے آپ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراں فرمایا کہ نہیں ایک نابینہ شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لئے آیا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کچھ بہت امپورٹنز نہیں دی جاتی اللہ یہ بہت عظیم ہو سکتا ہے اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے اگر اس کے اندر ایمان ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوینشل ہے بڑا مقام رکھتا ہے لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے اللہ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی دین کی طرف اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف کہ جن کو اپنا کر ہم بعض اقت سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوقت ہو جائے گی تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو ہمیں اپنا مقام وہیں تلاش کرنا چاہیے اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی مگر جو شخص بے پروائی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں حالانکہ اگر وہ نہیں سمرتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آئے کیونکہ کسی نابینہ کا آنا آسان کام نہیں اور وہ ڈرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو آپ اس سے غفلت برتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اسے یاد رکھے یہ قرآن قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں ان کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں پس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے ہر ہر سٹیپ پر اس کو عزت اور فضیلت بخشی گئی ہے اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا اس کو عزت بخشے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا لیکن جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لئے بھی دگنا عجر ہے یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا مارا جائے انسان وہ کیسا منکر حق ہے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا نطفہ سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا پھر اسے موت دی پھر اسے قبر میں رکھا پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا یعنی قبر اینڈ آف لائف نہیں ہے اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے کلا لما یقزما امرا ہرگز نہیں جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعا پورا نہیں کیا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کجور اور گنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لئے سامانے حیات ہے پھر جب کانوں کو بہرہ کر دینے والی آ پہنچے گی یعنی قیامت جس دن کان سور کے پھونکنے کی وجہ سے اس چیخ کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہوں گے مر جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اس دن نہ رشتے کام آئیں گے اور نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا اس دن انسان بھاگے گا يَوْمَيَفِرُّ الْمَرْءُمِنْ أَخِي اپنے ہی بھائی سے اور اپنی ماں سے حالانکہ دنیا میں جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف دوڑتا ہے لیکن اس دن ماں سے بھی کنی کترائے گا اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ فیور نہ مانگے اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختمے کے ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے یعنی یہ حدیث یہاں نہیں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بغیر لباس کے ہوں گے ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا صدر رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول ہائے شرمگائے نظر نہیں آئے گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے ہستے ہوئے خوش و خرم اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہیں یعنی کافر بھی اور جو لوگ بد آمال ہیں فجارہ فاجر اور فاسق وہ بھی ان کا بھی یہی انجام ہوگا سورة التکویر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودت سئلت بئی ذنب قتلت شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اندھیرہ چھا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی یعنی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی جسموں سے ملا دی جائیں گی یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو روح واپس جسم کے ساتھ جڑ جائے گی انسان پھر ہوش و حواظ کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اسی طرح وَإِذَن نُفُوس زُوِّجَت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا اور جو شیطان کی پیربی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور زندہ درگوڑ لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی قیس بن آسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اے اللہ کے رسول میں نے دور جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا زندہ یہ حالت تھی دور جاہلیت کی تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں اسی طرح بعض خواتین جو لاعلمی میں بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں پیٹ کے اندر پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا کہا اس نے کہا میں تو اونٹوں والوں میرے پاس غلام نہیں آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ان کی طرف سے یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر وَإِذَا الصُحُفُ نُشِرَتْ اور جب آمال نامیں کھول دیے جائیں گے یہ کتاب زندگی سامنے آ جائے گی سب کیا دھرہ سامنے دیکھ لے گا انسان جو چھپ چھپ کے کام کیے جو لوگوں کے سامنے کیے سب سامنے آ جائیں گے اور آسمان کا پوست اتار دیا جائے گا اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی وہ کیا لے کر آیا ہے کیا جمع پونجی یہ دنیا ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم جنت کے لیے کمائی کر لیں وہاں کے لیے کچھ تیار کر لیں تو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ کیا کمائے کے لائے ہیں کیا حاصل کیا دنیا میں اس دن کے لیے اس آخرت کے لیے کیا اکٹا کیا کون سے نیک آمال کیے ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی جب کہ اس کی تاریخی چھانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے یعنی فرشتہ لے کر آیا ہے اس کو جو بڑا طاقتور اور صاحبِ عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صدرت المنتحہ کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے ان کے پروں سے موتی ہیرے اور یاکود جھڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے پاؤں کے روئیں موتی کی طرح تھے ان کی مثال سبزے پر بارش کے کتروں کی طرح ہے یہ جیسے شبنم پڑی بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں باقی فرشتیں ان کی بات مانتے ہیں باعتماد ہے ٹرسٹ وردی ہیں یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کی یہ صفات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ وردی ہیں آپ کا اخلاق آپ کا ایمان سب قابل غور ہے اور اے کفار مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے پھر تم کہاں جا رہے ہو یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے لہٰذا تم اس بات پر شک نہ کرو اور اس کتاب کو اہمیت دو اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے پھر تم کہاں جا رہے ہو یہ قرآن ہے شیطان کا قول نہیں یہ تو سارے جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو مگر تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو سورة الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعطرت علمت نفس ما قدمت و افرت شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اذا السماء انفطرت جب آسمان پھڑ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھار دیے جائیں گے اور قبریں زیرو زبر کر دی جائیں گی ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے آمال کے بارے میں خوب جان لے گا یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا آگے رکھا پرائیٹی پر رکھا اور کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کیے یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہوئی قیامت کے دن کو نہیں مانتے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ کرامن کاتبین حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں آمال لکھنے والے یعنی عزت والے فرشتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں یہ فرشتے نماز فجر اور نماز اثر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے خود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا کیا کر رہے تھے وہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی فجر کی اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اثر کی تو یہ دو نمازیں خاص طور پر بہت اہم ساری عام ہیں لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور آپ دیکھا کریں کہ اثر تک دن بھر کے کیا کام آپ نے کیے صبحوں سے لے کر اور پھر اثر کے بعد فجر تک کیا کام کیے ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے اللہ کا ذکر کتنا ہے قرآن کی تلاوت کتنی ہے صدقہ خیرات کتنا ہے لوگوں کے کام کتنے آئے ہیں اچھے اچھے کام کیسے کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا یعنی اچھے کاموں میں ایک بڑا کام اللہ کا ذکر ہے تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا یعنی اس سے وہ سمل نہیں رہا تھا اس نے اپنے رب عز و جللہ سے مراجع کی یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا ہے اسی طرح لکھ لو یعنی کثیرا کہا ہے جس درجہ کا کہا ہے جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو بس اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی عبادت کے اندر بھی حسن پیدا کرنا ہوتا ہے صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا تب بھی مجھ سے جاری رہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک آدھ دفائی کہ دل سے نکلے الحمدللہ بھی کہیں تو دل سے نکلے صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ وہ دل کے الفاظ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے یعنی آئی اس پہ آزمائش ہے تکلیف ہے اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور وہ صبر کرتا ہے جس میں میں نے اسے مبتلا کیا اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یعنی اگر کوئی شاہد بیمار ہو کے بستر میں پڑ جائے اور اس بیماری پہ جزا فضا نہ کرے اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے اچھا گمان رکھے الحمدللہ کہے اس پر بھی تو وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت آمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے یعنی جکڑ دیا ہے اور اس کو آزما رہا ہوں اللہ تم اس کی تندرستی کی تحالت میں اس کے آمال پر جو عجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو اب یہ اٹھ نہیں سکتا اب یہ مسجد جا نہیں سکتا اب یہ قیام نہیں کر سکتا اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کے لئے وہ سارے عجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا جوانی میں صحت میں طاقت میں خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھیں تو جب تکلیف دے وقت آئے گا تو رب مہربانیہ فرما دے گا ایک طرف گناہ جھڑ رہے ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں دوسری طرف وہ پچھلے آمال بھی لکھے جا رہے ہیں تو لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شامل ہو جائے گا یا علمون ماتفعلون یہ کرامن کاتبین تمہارے آمال کو جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو اِنَّا لَبْرَارَ لَفِي نَعِيم یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّا الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم اور بد کردار جہنم میں ہوں گے فجار وہ جو بدعملیاں کرتے ہیں اللہ کی ناپرمانیاں وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِين اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے کہیں چھپ نہ سکیں گے وَمَا عَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّين اور آپ کیا جانے کے روز جزا کیا ہے پھر ہاں آپ کیا جانے کے روز جزا کیا ہے جس دن کوئی کسی دوسرے کے لئے کچھ نہ کر سکے گا آج دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی کھانا بنا کے لئے آتا ہے کوئی آپ کی تیمارداری کرتا ہے کوئی آپ کو دوا پلاتا ہے کوئی آپ کو دباتا ہے کوئی کسی طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا کوئی پاس نہیں پٹکے گا کوئی کام نہیں آئے گا کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِن لِلَّهِ اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا بات صرف اللہ کی مانی جائے گی کسی اور کی نہیں اس لئے اس دنیا میں اس زندگی میں ہی اللہ کو رازی کر لیں سورة المتففین وَالَّذِينَ اِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَإِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ڈنڈی مارنے والوں کے لئے ہلاکت ہے ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو ناپ کر یا طول کر دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں لینے کے پیمانے اور ہیں دینے کے کچھ اور ہیں کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا لِيَوْمِنْ عَظِيمُ ایک بڑے دن کے لئے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ طول میں سب سے برے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ طول ٹھیک نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ صورت اتار دی اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے یاد رکھئے وزن امانت ہے ناپ امانت ہے کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ماب طول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قہت سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا یعنی کم ناپ کے یا کم طول کے دیا دوسرے کو چیٹ کیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے تو یاد رکھئے یہ ناپنا اور طولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے بزنس کے دوران بھی ہے لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اتدال قائم کرتا ہے جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے اچھے بن جائیں اچھے یا اچھے ہوں کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لئے کیسے ہیں ہم دوسرے کے لئے کتنا باعث سکون ہیں ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش چپکلش ہوتی ہے اور عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کو دیکھ لیں ماں بیٹی کو دیکھ لیں یا اسی طرح چوہر بیوی کو دیکھ لیں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے ساس چاہتی ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے بہو چاہتی ہے اس کو آزادی مل جائے اس کی رسپیکٹ کی جائے ماں اپنے حقوق جتاتی ہے بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق میری عزت میرا مقام مجھے سب کچھ مل جائے مجھے سکون میں مل جائے مجھے کھانے کو بھی مل جائے مجھے رسپیکٹ بھی مل جائے مجھے دوسرے کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائے لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک ساس کی حیثیت سے یا ایک بیوی کی حیثیت سے کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہے کیا وہ بھی میں پورا کرتی ہوں اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں اپنے دوستوں کے اپنے کلیگز کے جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں تو ہم عموماً اپنے رویے پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے ہمارا طریقہ کیا ہے لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ best of the best form میں ہوں اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کریں تو یاد رکھئے قیامت کے دن ناپتول کے بارے میں بھی پوچھ گچ ہوگی اور اسی طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی یعنی بعض وقت ہم زد لگا لیتے ہیں چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے میں بھی اب یہ نہیں کروں گا نہیں اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے فرض پورا کیا یا نہیں اور بی بی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بی بی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا اس نے پورے کیے یا نہیں کیے تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے اپنا رویہ درست کرتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں یاد رکھئے کہ حسن اخلاق کے عالی نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کرنا آپ اچھا کرنا شروع کر دیں قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے ادفا بل لتیہ احسن اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں کوئی ہمیں ایک بات کریں ہم اس کو چار سنانے کو تیار ہوتے ہیں ہم نان سٹاپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو اس پر ہم غصے سے بڑک اٹھتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں اس رشتے میں اس ادارے میں اس جگہ پر کسی آفس میں کیا خیر آئے گی کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویہ ایسے ہوں فافو وصفہو زندگی ماف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی چاہے وہ کوئی بھی ریلیشنشپ ہو کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو اور اگر قرآن کا فارمولہ یہ میرا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بار بار تنقید کرتے ہیں مجھ پر آپ کہتے ہیں ماف کر دو آپ کہتے ہیں درگزر کر آپ کہتے ہیں آپ اچھے ہو جاؤ یہ میں نہیں کہتی یہ آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا وہ کہتا ہے برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھی ہو یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ وہ اچھا نہیں تم اچھے بن کے دکھاؤ تمہیں اس سے شکایتیں اسے تم سے شاید جس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں لیکن ہم صرف اپنی طرف کی سٹوری سناتے دوسرے کی بات نہیں کرتے تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے میں کیسا ہوں جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دی جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا اس دن سے خوشحالی آ جائے گی تو اس میں جوان ہو یا بوڑے ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَتٌ تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان اگر دشمنی بھی پڑ گئی چاہیے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے یا بہن بائیوں کے درمیان بعضوں کہتا ہمیں بہن بائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے بہترین دوست ہوتا ہے کوئی یہ اللہ تعالی خوش خبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشنشپ میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو تم اچھائی سے آغاز کر لو اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو درگزر سے کام لو اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ سے مدد مانگو کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے وہ بار بار ہمیں ایک مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں جاتے جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے دعا کرتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے تو بہت سے مسائل خود بہت دم توڑ دیتے ہیں پھر فرمایا کلنا انہ کتاب الفجاری لفی سجین ہرگز نہیں بد کردار لوگوں کے آمال نام قید خانے کے دفتر میں ہوں گے اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں کلنا بل رانا علا قلوبہم ما کانو یقسبون ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ لگ گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو دھانک لیتے ہیں اس پر چھا جاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سجھائی نہیں دیتی بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سراخ کے برابر سراخ ہوتا ہے بس چھوٹی سی پرک ہوتی ہے پھر جب وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا تو سراخ زیادہ ہو جاتا ہے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند اس کے سراخ بڑھ جاتے ہیں پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے ثابت قدمی نہیں رہتی ہے ایک دن اچھا کام کیا اگلے دن پھر ڈپ آگئے پھر بیٹھ گئے پھر کوئی اچھا کام شروع کے پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا یہ کیوں ہوتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس پر استغفار کی ضرورت ہے اس پر توبہ کی ضرورت اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں پورا کر سکتے کیونکہ بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کام کرنے کے دوران بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور اختتام پر بھی اللہ کی مدد سے الحمدللہ بنعمتی تتم الصالحات نیک کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں اس لئے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ بھی آدھ رکھیے کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں پھر چمکتے چلے جاتے ہیں پھر ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سویٹنس اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل میں بھی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگتا تھا اور اب اختتام پر اس کو نیکی کا کام بہت اچھا لگنے لگا اب جیسے رمضان ہے جو جو دن گزرتے حالانکہ آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے روزے رکھ رکھ کے لیکن دل چاہتا ہے یہ رمضان کبھی نہ جائے اور اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے آپ نے دیکھا گا پہلا روزہ مشکل پہلی ترابی مشکل پہلے دن دو گھنٹے بیٹھنا مشکل نیند آ رہی ہے کبھی کچھ اور لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری تکلیفیں خوشگواری میں بدل گئیں تو ایسا ہی ہوتا ہے گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں کَلَّا اِنَّهُمْ أَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ ہرگز نہیں یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے یاد رکھئے اللہ سبحانو تعالیٰ کو دیکھنا اللہ سبحانو تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے پڑھا یعنی اس جیسی کوئی لذت ہی نہیں لیکن کچھ بدنصیب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کو ناراض کر کے گئے اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ ان کو نہیں دکھائیں گے پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے ہرگز نہیں نیک لوگوں کا نام عمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں نیک لوگ جو ہیں ان کا نام عمال بھی ایک اچھی جگہ رکھا ہوا ہے اللیین میں رکھا ہوا ہے اور آپ کیا جانے بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کس کی نیکیاں کتنی ہو گئیں کس کا گراف کہاں جا رہا ہے ان الابرار لفین ایم بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونک معلوم کریں گے انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں یعنی جن کو نعمتوں کا شوق ہے اچھی اچھی چیزوں کا شوق ہے انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا شوق پیدا کریں اپنے اندر اور نیک کام کریں اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی تسنیم بلند مقام پہ چشمہ ہے جس میں جنت والوں کو شراب ملا کے پلائی جائے گی یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پہ ہسا کرتے تھے ان کے نیک کاموں کا مزاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے اشارے کرتے تھے یعنی اس پہ ہستے بھی تھے اور آوازیں کستے اور اشارے کرتے اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوشگپیاں کر کے لوٹتے یعنی گھر جا کے بھی قصے سناتے کہ آج کس کس مسلمان کو چھیڑ کے آیا ہوں اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے انہا اولائی لضالون یقینا یہی لوگ گمراہ ہیں یعنی انہیں ایمان والے گمراہ نظر آتے تھے حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے سو آج مومن کافروں پر ہنس رہے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے کافروں کو ان کے آمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا یعنی آج اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نیک کام کرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مل کر رہے گا سورة الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انك كادح الى ربك انك كادح الى ربك كدحا فملاقی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا امیجن کریں آسمان پھٹ جائے اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی زمین اپنے سارے راز اگل دے گی سارے مال و دولت کے خزانے باہر نکال دے گی مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی اور اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے دن بہ دن واپسی کا سفر ہے پھر تو اس سے ملنے والا ہے ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ پھر جس کا نام عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے تو جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا اور یہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس دیکھ کر اگنور کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑھتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تھا سمجھو وہ ہلاک ہو گیا کیا جواب دے سکتے اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹا عذر بھی پیش نہیں کر سکتا لیکن جس کا نام عمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے کیون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کے قصور ماف کر دیتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ خوش بخوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا سبحان اللہ خوشی انسان ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا لیکن یہ کون سے گھر والے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے عمال کے ساتھ رہ رہا ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا صبح و شام اپنے نفس کا سخت محاسبہ کرتا تھا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَىٰ أَظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْثُ بُورَىٰ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا وہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا لمبا غم لاحق ہو جائے گا اِنَّهُ زَنَّا أَلَّا يَحُورُ اس کا یہ غم کیوں ہوگا کیونکہ اس نے واپسی کے سفر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اس نے سمجھ رکھا تھا کہ قطن اسے میرے پاس لوٹ کر نہیں آنا کیوں نہیں آئے گا اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا پس میں شام کی سرخی شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل بن جاتا ہے کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤگے یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھا پا بڑھا پے سے موت موت سے قبر قبر سے پھر آگے حشر بلاخر اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے اور اس میں انسان کا کچھ کنٹرول نہیں جسے آپ کسی دن دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے رات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہفتوں کو مہینوں کو سالوں کو زندگی کو جوانی کو کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دن رات بدلتے چلے جا رہے ہیں موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں زندگی میں تبدیلیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں اسے کھاتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے ہیں نہیں اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی ہم کئی اور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن بند پر پڑا جائے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں ناکز آپ کی بشارت دے دیجئے البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا رہنے کی جگہ جنت ہے اور جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی کبھی وہ ختم نہیں ہوگا ہمیشہ کا گھر سوچئے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو کیونکہ منزل بہت طویل ہے اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے جیسا لائف سٹائل وہاں آپ چاہتے ہیں جیسی زندگی وہاں آپ چاہتے ہیں اس کے لیے اتنی ہی تیاری یہاں سے کر کے جائیں سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاہد وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَالسَّمَاءِ ذات البروج برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا دن اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ خندکوں والے ہلاک ہو گئے جن میں آگ تھی بہت اندھن والی جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل تعریف ہے یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئی کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندکیں کھو دی اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ پڑتا اس کو اس میں دکیل دیا جاتا عورتوں کو مردوں کو بچوں کو حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا جب وہ اس خندک کے پاس پہنچی تو جھجکی کھٹکی تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کوچ جا یعنی ڈرو نہیں کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے راحتیں ہی راحتیں ہیں روحن وریخان ہے وظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ اس کے لیے بردن و سلامہ ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گئے تھے ان لوگوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے راحتیں رکھیں اور بادشاہ اور اس کے قارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے وہ دیکھ دیکھ کر انجوائے کرتے تھے کہ کس طرح ہم ان ایمان والوں کی شامت لارہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دیں اور یہ بات قابل غور ہے انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اللہ کو مانتے تھے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کتنی نعمتوں میں کہ ہم برملہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آزادی سے کہتے ہیں اور دن رات لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیشہ آفیت میں ہی رکھیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے لیکن آفرین ہیں ان لوگوں پر کہ جن پر مصیبتیں بھی آئیں مکہ کی صورت ہے مکہ میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات تھے بلال عزی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھی عزت امار کو یاسر کو کس طرح ان کو باس کو کوئلوں پر لٹھائے جاتا کسی کو چٹائی بھی لپیٹ کر دھواں دیا جاتا کسی کو گرم ریت پر لٹھائے جاتا سینے پر باری پتھر رکھ دیا جاتا تو یہ ساری تکلیفیں جب ان پر گزر نہیں تھی تو ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہی گئی یہ آپ پہلے نہیں ہیں اس معاملے میں آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جن پر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ایسی مشکلات آئیں آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا پھر توبہ بھی نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا یاد رکھئے مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا عیزہ یا کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر بھی لگی ہوئی ہوتی ہوتا ہے نا بعض وقت ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ ایمان والوں کو عذیتیں دیتے ہیں قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کوئیں ہیں اور ہر کوئیں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہیں جن میں کیڑے مکوڑے اور سامپ ہیں جو بختی ہونٹوں کی طرح ہیں اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں اتنے بڑے بڑے جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پیلوں سے ان کو پکڑ لیں گے اور اس میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا ان سب سے خال اتار دیں گے پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی ان میں سے جب کوئی اپنے جسم کو کھو جائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی اس سے کہا جائے گا اے فلان کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تُو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچا ہے آخرت میں پھر ان کا انجام ایسا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ بِلَا شُبَہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی ہے نہیں وہ مل جائے تو بہت اچھا لیکن اگر نہ ملے تو اس غم میں اپنے آپ کو نہ گلا دیں کہ دنیا میں اولاد کیوں نہیں یا بیمار کیوں ہے اولاد یا مجھے صحت کیوں نہیں یا رزق وافر کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہیں لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض کر کے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے اِنَّ وَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد یقیناً آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کر لیا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود اور وہ بڑا بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے یعنی توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے یہ دن ہے رمضان کی توبہ کرنے کے توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا اپنی نئی زندگی شروع کرنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی شروع کرنا تو اللہ کون ہے ذُلْعَرْشِ الْمَجِيد فَعَالُ لِمَا يُرِيد عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے تو کبھی مایوس نہ ہو مانگتے چلے جائیں دعائیں اسے کوئی روک نہیں سکتا کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے یعنی فرعان اور سمود کے لشکروں کی بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں ہے سورة التارق بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی والطارق وما ادراکم الطارق ان نجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے قسم میں آسمان کی اور رات کو آنے والے کی یعنی ستارے کی اور آپ کیا جانے کہ رات کو آنے والا کیا ہے وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواں ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسی بے مقصد پیدا نہیں کیا دن کو سورت چمکتا ہے رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر کر رکھی ہے اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران ہے اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّخُلِقِ لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اس کی اصل کیا اس کی حقیقت کیا تاکہ اس کا غرور و تکبر ختم ہو وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشتر سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً اللہ اسے لٹانے پر قادر ہے جس دن چھپی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی یعنی آمال کے پیچھے نیتیں کیا تھیں وہ دیکھی جائیں گی دل کے حال کیا تھے یعنی آمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا پہلا فیصلہ اسے لائے جائے گا اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا بلکہ تُو تو اس لئے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے موہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لائے جائے گا اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو سکھایا تیری رضا کے لئے قرآن پڑھا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا تُو نے علم اس لئے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے مو کے بل گھسیتا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے بست کی تھی ہر طرح کا مال دیا تھا اسے بھی لائے جائے گا اللہ اس کی نعمتیں گنوائے گا وہ انہیں پہچان جائے گا اللہ فرمائے گا تُو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جیسے تجھے پسند تھا تیری رضا حاصل کرنے کے لئے مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا بلکہ تُو نے تو اس لیے ایسا کیا کہ تجھے سخی کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا اسے مو کے بل گھسیتا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا استغفراللہ یہ تین عمال بڑے بڑے ہیں اللہ کی نام جان دینا قرآن کا پڑھنا پڑھانا علم سیکھنا سکھانا اور مال خرچ کرنا یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہے لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق بھی ہے اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانے گا ان کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے اندر کیا تھا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے تمہیں ہر دم اپنے نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر اس کا کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو وہ مائن نہیں کرتا لیکن جو بندوں سے بدلہ چاہتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بھی گنور کر دیا جائے تو بہت مائنڈ کر جاتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا دین کا اور اتنا خرچ کیا اور اتنے پروجیکس کیا مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں مجھے کوئی امپورٹس نہیں دی فَمَا لَهُ مِن قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِرْ تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا قسم میں آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے وہ کوئی ہنسی مزاق کی بات نہیں یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں پس تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے سورة العالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سب بحث مربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور اگر عید اور جمعہ ایک دنے کٹھے ہوتے تو پھر بھی یہی دونوں صورت نماز میں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحث مربک العالی اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بہتر ہے پڑھئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کورا کرکٹ بنا دیا ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بھی اور ہم آپ کو آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے فذکر ان نفعت الذکرہ پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ نصیحت قبول کر لے گا اور جو بدبخت ہے وہ اس سے پرے ہی رہے گا اور بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جئے گا قد افلاح من تزکہ کامیاب ہو گیا حقیقی فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی تذکیہ اندر کا ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے ذکر زبان کا ہوتا ہے اور نماز پورے آزا کو گیرتی ہے تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی ہو طہارت ہو وضو ہو اور اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کے نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں دل میں اللہ کی محبت نہیں یہ سارے عامال بس ایک روٹین کے عامال بن جاتے ہیں یہ صرف ایک مشینی عمل بن جاتا ہے بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی یہ تین کام کرنے کی بجائے تم کیا کرتے ہو دنیا تمہاری پرائیٹی ہے نماز اور یہ سب کچھ تو صرف بھاگتے دوڑتے ہی کر رہے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے وَلَّا خِرَةُ خَيْرُمْ وَأَبْقَا یہ بات تو پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں یعنی یہ تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی لوگوں کو سکھائی گئیں تذکیہ ذکر صلات ان کو باندھ لیں اپنے نفس کو حسد سے بغض سے نفرت سے شرک سے نفاق سے پاک کرنے کے لئے مسلسل محاسبہ کرتے رہے اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہے اور اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کی ذکر سے خالی نہ چھوڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ سبحانو تعالی کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے کیونکہ جو شخص ان تین چیزوں کی پابندی کرے گا اس کے باقی عامال بھی سمرتے چلے جائیں گے سورة الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یوم اذن خاشع عاملت الناصبہ کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی یعنی قیامت کے آنے کی کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے ریاکار دکھاوے کے کام کرنے والے دنیا چاہنے والے اور آخرت کو بھول جانے والے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہو دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا سوکھی روٹی کھانی پڑھ جائے تو ہمارے آسوں نکلتے ہیں کہ برڈ کے اوپر بٹر یا چیز کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی کھائیں گے برڈ تو وہاں پر سوکھی گھاس وہ اندر کیسے جائے گی جو نہ موٹا کرے نہ بھوک دور کرے اور کچھ چہرے اس دن ہشاش بششاش ہوں گے اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے اونچی جنت میں جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنے گے اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور ساغر کرینے سے رکھے ہوں گے گاؤ تکیہ کتار میں لگے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کیے گئے اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی بس آپ نصیحت کیجئے آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں آپ ان پر محاسب نہیں البتہ جو شخص مو موڑے گا اور کفر کرے گا اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ ثُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بلا شبہ انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ہی زمہ ہے سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ گزر جائے دس راتوں سے مراز ذلہجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ دنیا کے دنوں میں افصل ترین دن ہیں یعنی دس دن جو ذلہجہ کی پہلی سے دس تاریخ تک ہوتے جس میں حج بھی ہوتا ہے قربانی بھی ہوتی ہے وڑی عید آتی ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں قسرت سے تہلی لا الہ الا اللہ تکبیر اور تحمید کہو یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ ان باتوں میں اہل اقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے آدھ کے ساتھ کیسا سلوک کیا اونچے ستونوں والے آدھ عرم کے ساتھ جن کے معنی کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی اور سموت کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی اور میخوں والے فیران کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد مچایا تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کھوڑا برسا دیا بلا شبہ آپ کا رب تو تاک میں ہوتا ہے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی حالانکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ میار ہرگز درست نہیں بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے یعنی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے ہو تمہارے سے زیادتی ہوگی اور جو تم دن راز زیادتیاں کرتے ہو مظلوم طبقات کے ساتھ ان کی طرف بھی سوچو اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور مراس کا سارا مال سمیٹھ کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو یہ ہے بہت سی خرابیوں کی جڑ جس کی وجہ سے تم بدہ مالیوں کا شکار ہو کاللہ اذا دکت الارد دکن دکا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسے کوئی بھی نہیں دے سکتا اور وہ جیسے جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا جو لوگ دنیا میں اتمنان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے پورے شرح صدر کے ساتھ اسے کیا کہا جائے گا موت کے وقت اِرْجَئِ لَا رَبِّكِ رَادِيَةَ مَرْدِيَا اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سبحان اللہ مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا حدیث میں آتا ہے یقینا مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے جان دینے پہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے لیکن ان سے بچ بچ کے زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب وہ اس کو اوپر لے کے چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا نیک روح جو فوت ہو کے اوپر جاتی ہے تو اس کے لئے الیہین میں جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں اور وہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے پہلے سے جو فوت شدہ رشتدار ہیں جو نیک تھے ان سے بھی جا کے ملاقات کرتا ہے پھر آنے والے سے پوچھتے ہیں یہ تھکا ہوا آیا ہے ذرا سے ٹھہر جاؤ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا یہاں نہیں آیا تو پتا چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا تو یاد رکھئے مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے نیک عامال کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے سورة البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فيك بد احساب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں مکہ پتا ہو جائے گا اور والد یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلنے والا پیدا کیا یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو باہرحال جھیلنے ہوں گی مشکت سے پیدائش ہوتی ہے پھر مشکل سے پلتا ہے پھر اس کے بعد جب بھوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر قطن کوئی کابو نہ پا سکے گا کہتا ہے میں نے دھیروں مال اڑا دیا یعنی مال مال زائع کر کے فخر کرتا ہے حالانکہ مال کو زائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلا ضرورت حضور خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں صرف دکھاوا اور صرف بناوٹ اور صرف سجاوٹی مقصود ہو تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار بھالا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا جب باپس آئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے میں نے اسے کھینچ کے پھاٹ دیا آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے مگر بے جا تعمیر میں خرچ کا ثواب نہیں ملتا یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کے کوئی یوٹیلائزیشن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لئے باعث وعبال ہوگی مگر جس کے بغیر چارہ نہ ہو یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے اور سہولت کے ساتھ انسان اس میں رہ بسر کر سکے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایکسٹر ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کر دینا اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکے مرنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے محروم کا حق بھی ہے جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہیں چڑھاتے رہے اور ستر ستر جوڑے اپنے وارڈروبز میں لٹکا دیں جن کو پہننے کے لئے ایک عمر چاہیے اور پھر وہ بغیر پہنے ہی آنے پونے ادھر ادھر کر دیں تو ان چیزوں کا حساب ہوگا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھائیں مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی حمت نہ کی اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہو تو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ صرف کرنا کسی قرابتدار یتیم کو یعنی قرابتداروں کو سب سے پہلے کھلانا رشتداروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا سواب ہوتا ہے صدقے کا بھی اور صلح رحمی کا بھی صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و ایال پر کرتا ہے جو گروسری آپ گھر والوں کے لیے کر کے لاتے ہیں نا اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں اس پر بھی عجر ہے اگر میاں نہیں کماتا آپ کو کما کے لانا پڑ رہا ہے تو دگنا عجر ہے کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں ہیں آپ احسان کر رہے ہیں پھر فرمایا وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتے ہیں سواری پر خرچ کرتے ہیں وہ پٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر وہ دینار جو وہ اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کے لے آتا ہے ابو کے علاوہ کہتے ہیں ایال سے شروع کیا پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و عبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں خود کمانے لگتے ہیں تو اس لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جاتانا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں اور ان کو تانے بھی دیتے جاتے ہیں ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے تانہ دینا مال دے کے کسی پر احسان کر کے عذیت دینا جو ہے یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بصیت کی یہی لوگ صاحبِ سعادت ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہو سورة الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دحاہا والقمر ازا تلاہا سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دے اور رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا اور جان کی اور جس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا پھر اس کی بتی اور اس کی پرحیزگاری اسے الہام کر دی اللہ سبحانو تعالی نے ہر انسان کے اندر خیر اور شرع الہام کر دیا اس کے دل میں ڈال دیا ہے یعنی جب اللہ Ekعال کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے یعنی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شہر الہام کرتا ہے اور وہ اپنے مال کو اپنے اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سمار لیا تذکیہ کر لیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک آلود رکھا ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر منزکاہا انت ولیوہا مولاہا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بپر اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا بات نہ مانی اور اونٹنی کی کونچے کار ڈالیں تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا پھر اس بستی کو برابر کر دیا اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا سورة اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے تمہاری کوشش یقینا مختلف قسم کی ہے اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں دن اور رات روشنی اور اندیرہ مرد اور عورت اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے جس طرح ہر گیلکسی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اسی طرح ہر انسان کو بھی اپنے ذمہ داری اور اپنے مقصد کی گرد فوکس کرنا چاہیے اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری کوشش یقینا مختلف قسم کی ہے پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی تقوی کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے یاد رکھئے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدلے اس کی آفات اس سے دور کر دیتے ہیں بیماریاں دور کرتے تو اسی لئے ایک روایت میں آتا کہ داو مرداکم بصدق کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو اگر آپ کسی بھی روحانی بیماری یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں روزانہ صدقہ شروع کر دیں روزانہ اور آپ بہت وسط اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے اور بہت سی مشکلات سے بھی جان چھوٹے گی یعنی بعض بیماریاں جو ہیں صرف کمیکلز کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی ہیں اصل میں بندے کا اللہ کے آئے ایک بڑا مقام ہوتا ہے جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پہ چلنے کی سہولت دیں گے اس کو لیے تنگ راستہ نکالیں گے اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں لہذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا یعنی سن کے سنی انسنی کر دی اور جو بڑا پریزگار ہوگا اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا ایک ہی صورت میں دو دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے یعنی یہ خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا ہے یعنی بدلے میں نہیں دیتا ویسے ہی دیتا رہتا ہے بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برطر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان ہے تو آپ مختلف جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں دے رہے ہیں اب ہو سکتے اگلے رمضان میں آپ کو بھولی جائے کہ آپ نے کیا 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 تھا تو آپ ایک لسٹ بنا لیں رشتہ داروں کو کیا دینا ہے غریبوں مسکینوں کو کیا دینا ہے کھانا کھلانے میں کیا دینا ہے پانی پھلانے میں کیا دینا ہے تعلیم کے لیے کیا خرچ کرنا ہے ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے اور جن کو کوئی ضرورت نہیں ان کو بھی کیا توفہ دینا ہے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف غریب مسکین کو ہی دے یا صرف کسی خاص مد میں ہی خرچ کرے انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح اور شام دن اور رات دیتا چلا جاتا ہے اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ دیتے چلے جائیں اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا سورة الدہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والدہا واللیلی اذا سجا چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے ساری رون کے ختم ہو جائے مشکل وقت آ جائے کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے آج مشکلات ہیں کل آسانیہ بھی ہوں گی بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر اور آپ کا رب آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور راہ سے بھولا پایا تو راہ دکھا دی اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا لہٰذا کسی یتیم پہ سختی نہ کیجئے نہ کسی سائل کو جھڑکیے اور آپ اپنے رب کے جو انعام آپ پر ہیں انہیں بیان کیا کیجئے یہ صورت الدہا ہے جس شخص کا دل تنگ ہو جس کے اوپر مشکل حالات ہو جس کو پریشانیاں لاحق ہو جس کے دل کے اندر گھٹن ہو وہ اس کو کسرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوب اور ایک امید اور ایک روشنی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگت نہ ہوگی ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے بے جا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا اس کو تانو تشریح کریں گے اور اگر وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے تو اس لئے کسی مظلوم کسی یتیم کسی سوالی کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کے وجہ سے ناجائز وعدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہے ہیں کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا سینے کا کھلنا دل کا کھل جانا ہدایت کے لئے کھل جانا یہ خوش نصیبی ہے اور پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسط ہوتی ہے اور پھر اور آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے ورفانا لکا ذکرک اور آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کر دیا یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاوں کے حصول کا باعث ہوتا ہے لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ طلب نہیں کیا جاتا یہ اللہ عطا کرتا ہے فَإِنَّمَعَ الُسْرِ يُسْرَ یہ پانچوہ حصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو اِنَّمَعَ الُسْرِ يُسْرَ دوسری دفعہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اتر آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے یعنی کہا کہ بعد میں اترتی ہے اور پھر یہاں يُسْرَ کی تقرار ہے کہ بار بار آسانی آتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ پھر جب آپ فارغ ہوں فراہت بھی ایک نعمت ہے لیکن فارغ ہو کر کیا کریں فَنْسَبْ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرح متوجہ ہو جائے اپنے آپ کو اس کے لئے گاڑ لیں یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کریں کسی اور کی طرف نہیں رب ہی کی طرف راغب ہو یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے جب اپنی طرف متوجہ کر لے جب اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے تو جب تنگی ہو تکلیف ہو دل میں گھبراہت ہو وحشت ہو پریشانی ہو اس صورت کو بھی بار بار پڑے یہ دو صورتیں ڈپریشن ختم کرنے والی صورتیں ہیں صورت التین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس پرامن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے یعنی سیدھا قد دیا ہے سیدھا کھڑا کیا ہے جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کے نہیں چلتا خوبصورت شکل عطا کی ہے بہترین خوبصورت آنکھیں دیں اور بھی بہت کچھ اس کو عطا کیا اور اس کے قابل شرم اس سے چھپا کر رکھے پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارزل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہزین آمنو اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہزین قرآ القرآن جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی پڑھتے رہے پھر اس کے بعد جزا و سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے اس کی کنفیڈنس دور ہو جاتی ہے اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے سورة العلق پہلی نازل ہونے والی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا انسان کو خون کی لوتھڑے سے پیدا کیا پہلی ہی وحی میں امبریولوجی سکھا دی اقرأ وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا پھر قلم کی اہمیت بتائی انسان کی عزت علم میں ہے لکھنے پڑھنے میں ہے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائی جن کا انسان کو علم نہیں تھا ہرگز نہیں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کیوں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے اشارہ ابو جہل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکتا تھا ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور مو موڑتا ہو تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گسیٹیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلالے ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کیجئے یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکے نماز سے روکے کوئی بھی ہو تو اس کی بات نہ مانیے سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے حدیث میں آتا ہے خوب خوب دعا کرنی چاہیے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کو جو قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں یاد ہیں تو جتنی بھی تراؤیاں پڑھتے ہیں ہر تراؤی کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجئے اور سجدوں کی کسرت بھی کیجئے سورة القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لیلت القدر اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے آخری عشرے کی ایک رات ہے اس لیے اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اپنے سارے کام اس طرح نبٹائیں کہ اس سے پہلے آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کیسی رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے روح اور فرشتے اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں جن بہنوں کو نماز نام بھی پڑھنی ہو وہ بھی بیٹھ کر تصویحات کریں اذکار کریں اللہ کو یاد کریں دعائیں مانگیں اور اس رات کی پرکت سے فائدہ اٹھائیں سورة البینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب اہل کتاب اور مشرقین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب ان میں تفرقہ اختلاف اس بات کی بات پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں پوری طرح یکسو ہو کر اور نماز خائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی درست دین ہے تو عبادت میں نیت واجب ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے جب کوئی کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو یاد دہانی کر آیا کریں کہ میں اللہ کے لئے کر رہی ہوں اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزہ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہی لوگ بترین مخلوق ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں یعنی ایمان جا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسانوں نے ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے وہ پھر نیک عمل بھی کرتا ہے سورة الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارد زلزالہا و اخرجت الارد اثقالہا جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی یہ کب ہوگا قیامت کے دن اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کرے گی زمین پہ جو جو کچھ ہم نے کیا جس جس دکہ جو کچھ کیا آج جہاں بیٹھ کے آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ اس کی بھی گواہی دے گی اور اگر کسی سنما ہاؤس میں کوئی فوش مووی دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی گواہی دے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے عمال ان کو دکھائے جائیں جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چھڑے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے پاؤں اٹھا کر کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائیں گی اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیئے خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا تو جس چیز کو ہم اللہ کے لئے وقف کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے آپ سے گدوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے وہی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے فَمَيْا عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَرَا اگر کوئی پوچھ ہے کہ میری گاڑی تو میں اگر اس کی سروس کراتی ہوں اور اگر اس کے گیس بھرواتی ہوں اور یہ سب کرتی تو پھر میرا کیا ہوگا یہ آیت سب کو کور کرتی ہر چیز کو جس کسی چیز کو بھی چاہے اپنی اولاد ہے یا مال ہے یا گھر ہے یا کوئی پروپرٹی ہے یا کوئی سواری ہے کوئی چیز جو آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کی اس میں کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ سارا اس شخص کے حصے میں جاتا ہے جس نے اس کو انشیئٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو اپنے مال یا اپنے اوقات کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا ہے تو اس لئے بہترین صدقہ جاریہ دین کی خدمت میں اپنی جان مال وقت اور اپنی دنیا کی چیزیں بھی لگانا ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انسان کما سکتا ہے اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا برائی بھی چھپی نہیں رہے گی سورة العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْعَادِيَاتِ ذَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہاپتے ہیں پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چھنگاریاں نکالتے ہیں پھر ان کی جو صبح و دم چھاپا مارتے ہیں پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جاگستے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود کہ انسان اپنے رب کا سختنا شکر ہے گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے لیکن انسان پڑا سوتا رہتا ہے ساری نعمتیں پا کر رب کا ہی حق ادا نہیں کرتا نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے نہ اپنے مال کا کرتا ہے اور نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے یہ سب کا ہی حال ہے تھوڑا یا زیادہ ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی اور مال ملنے پر خوش ہوتا ہے اور دینے پر اس کا دل تنگ ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا کس نیت سے کس ارادے سے کس شوق سے کس جذبے سے کوئی کام کیا تو اس دن ان کا رب یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے تو اس لئے نیکی کا کام ہمیشہ خوشی سے کیا کرے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وَلَا صَوْفَ يَرْضَ تو وہ بھی ضرور راضی ہو جائے گا سورة القارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعاتم القارعہ وَمَا أَدْرَاكَمَ القَارِعَ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور آپ کیا جانے کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اشارہ ہے قیامت کی طرف یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون پہ جس کے نیک عامال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا نیکیاں زیادہ خوشیاں ہی خوشیاں اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے نیکیاں کم تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی جہنم اور آپ کیا جانے وہ کیا چیز ہے وہ آگے بھڑکتی ہوئی اللہ ہم سب اللہ کو متکاتر تمہیں کسرت کی حوث نے غافل کر رکھا زیادہ اور زیادہ اور زیادہ انسان کی بعض اوقات جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے ایکسٹر ٹائم اور انرجی اور اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے اس سے اپنی آخرت کمائے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں پھر دنیا میں جب اگلے لیول پہ پہنچتے ہیں پھر ری انویسٹ کر دیتے ہیں دنیا میں تو وہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی چیز انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے دنیا کی مشغولیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے وہ کہتے ہیں جب آپ پہڑے تلحاکمت تکاسر تو آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے وہی جو تُو نے کھا لیا اور ختم کر لیا جو پہل لیا پرانا کر لیا جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا اور باقی تو کس کے لیے وارثوں کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ غریب ہو جاؤ گے میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے حتیٰ ذر تم المقابر اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا یہاں تک موت آدھو بھوچتی ہے قبروں تک جا پہنچتا ہے پھر سن لو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے جلد ہی تم جان لوگے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے پھر سن لو کہ اسے تمہیں آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے پھر اس دن تم ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کیا پوچھے جاؤ گے کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں یعنی جو کچھ ملا تھا اس کو پا کے دل میں کیا سوچا زبان سے کیا بولا اور اس نعمت کے ساتھ پھر کیا کیا نعمتیں خواہ معمولی ہوں ان کا بھی سوال کیا جائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ہمارے پاس تو صرف یہ دو کالی چیزیں یعنی خجور اور پانی ہیں آپ نے فرمایا آگاہ رہو یہ سوال ضرور ہوگا یعنی تھنڈے پانی اور خجور کے بارے آپ دیکھئے کہ اس وقت اگر کوئی آپ میں سے صرف خجور پانی سے روزہ افتار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی مسکین سمجھتا ہے لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحت کی خرابی کی بنا پر یا مسروفیت کی بنا پر بس مختصر سی افتاری کرتے ہیں پھر فوراں نماز کی طرف دوڑتے ہیں پھر افتاری کی طرف دوڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم بچارے ہیں لوگ تو پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کھا رہے ہیں اس لئے آپ دیکھیں مغرب میں جماعت میں لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی افتاری چاہیے اللہ ہی کہ گھر والے ساتھ ہوں تو پھر لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں شمار نہیں کرتے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں بازے طور پر پانی اور خجور کی نعمت کے سوال کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کو نعمت جانو سورة الاسر ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے پر والاسر ان الانسان الافی خسر نہ پڑ لیتے اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان الافی خسر زمانے کی قسم بلا شبہ انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تحقید کرتے رہے امام شافی کہتے ہیں لوگ اگر اس صورت پر ہی غور کر لیں تو ان کے لئے کافی ہو جائے تو یاد رکھی انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب چار چیزیں اس کے اندر ہوں ایمان، عمل سالح حق کی تلقین اور صبر کی تلقین تو اس کے لئے کیا ضروری ہے حق معلوم کرنا حق ہے کیا اس پر عمل کرنا اس کو سکھانا جو جانتا نہیں اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں سبر کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان چاروں درجوں کو بیان کر دیا تو ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم بھی کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے یا ان کے سکھانے کو فسلیٹیٹ کرنا ہے یا پھر جب اس کام میں پڑھیں اور باتیں سننے کو ملیں کیونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتوں والی کیونکہ جنت والوں کی سب سے جو ادنا درجہ کی تکلیف ہے اس کو نفی کی گئی باتیں سننے اور ہم اس کو سب سے بڑی تکلیف سمجھ لیتے ہیں رونا دونا شروع کر دیتے ہیں اور جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہی تو نقصان سے بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے جس بھی کپیسٹی میں کریں اپنی صلاحیتوں اور سکلز کے مطابق سورة الحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِ اللُّمَزَا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا ہر تانہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا جب مال زیادہ ہو جاتا ہے جب دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے جب دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ان کو تانے دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا وہ یہی جیتا رہے گا ہرگز نہیں وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آپ کیا جانے کہ وہ چکنا چور کرنے والی کیا ہے نار اللہ المقدہ اللہ کی آگ جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے اللہ تی تتلع علی الافدہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی آگ دل تک پہنچے گی کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھام پے گی لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی کیونکہ سارے عظم ارادے نیتیں اور سارے جذبات اسی کے اندر تھے اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جیسے اون بند کر دیا جاتا ہے جلا کے جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے اللہ ہم کوئی اس سے بچا لیں اور ہمارے اندر کوئی تکبر باقی نہ رہے یاد رکھئے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر وہ جنت میں نہیں رائے گا اور تکبر کیا حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقید سمجھنا اللہ کی بات نہ مانا اور بندوں کو کوئی امپورٹنس نہ دینا کوئی آپ سے چھوٹا ہو آپ جیسا ہو آپ سے بڑا سب کو امپورٹنس دیں انسان ہے وہ نیکیاں کرنے کے بعد بگڑے نہیں یہ نہ سوچیں ہم نے سارے روزے رکھے تلاویوں پڑھی اس لئے ہم زیادہ نیک ہو گئے ان سے جن سے یہ نہ ہو سکا معلوم نہیں ان کو کب توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ ہم سے آگے بھی نکل جائے تو اس لئے کبھی کسی کو حقید نہ سمجھے سورة الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا کیونکہ وہ سمجھ دیتے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آجاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں اور ہماری تجارت فلرش نہیں کرتی تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسہ بنوایا تھا چرچ بنوایا تھا لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے بہت یوج قسم کا تھا ایک عرب کو اس پہ غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کے کوئی نجاست کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کے کعبہ ڈھانے کے لئے آگئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وادی محسر کا مقام جو حج کے رسے میں آتا ہے اس جگہ پر پرندے بھیجے اور اس نے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا تھا اور ان پر پرندوں کے غول کے غول بھیج دیئے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوں یعنی وہی ملیہ میٹ کر دیا گیا ان کو سورت قریش یہاں قریش کو اللہ تعالی معنوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیہم رہلت الشتائی والسعیف چونکہ اللہ نے قریش کو معنوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے معنوس ہو گئے کہ اے اہل مکہ اے قریش کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں تمہارا ایک مقام ہے تمہارے کافلے امن سے سفر کرتے ہیں تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے شکر ادا کیوں نہیں کرتے اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کے رسول کو کیوں نہیں مانتے فَلِيَا بُدُو رَبَّ حَادَ الْبَیِدْ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کریں رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن اتا کیا یہ دو چیزیں پیٹ میں کھانا ہو رہنے کو سیکیورٹی ہو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے آفیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی آفیت کیا ہے کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالنا کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کسی بیماری میں نہ ڈالنا اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا آخری عمر اچھی کر دینا ایمان پر خاتمہ کرنا ہمیں ہر شر سے بچا کے رکھنا ہم سب کو صبح اور شام یہ دعا مانگنی چاہیے جو آفیت کی دعا سکھائے گی اللہم انیہ صلوکالعافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انیہ صلوکالعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بینی یدی و من خلفی و یمینی و انشمالی بہت خوبصورت دعا ہے تاکہ آپ پروٹیکشن بریں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کہاں سے کوئی مسئیبت سر پہ آ پڑے سورة المعون بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتیم بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اس کو آخرت کا کوئی یقین نہیں کیسے اس کی عمل سے ظاہر ہوتا ہے یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیموں کا خیال نہیں کرتا اور اگر وہ مانگنے کو آئیں یا وہ کہیں نظر آجائے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے شرارتیں بھی کرتے ہیں پتہ ان کا ماں باپ کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو ڈان ڈپٹ کرتے ہیں اور دھکے دے کے نکال دیتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا یاد رکھیں رمضان شہر المعاصات بھی ہے غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے صرف اپنی افطاریوں پر خرچ نہ کر دیں غریبوں کا بھی خیال رکھیں ان کے رمضان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور حصہ ڈالیں ایسی جگہیں جہاں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہے یا پھر آپ کے اپنے رشتدار بیک ہوم غریبوں میں کچھ تقسیم کر سکتے ہیں یعنی رمضان میں میک شور کریں کہ آپ کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلائیں خاص طور پر مسکین کو پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے قضا کر کر کے فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں اور یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نا پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا سوچئے ذرا اور اسی طرح نماز سے غافل وہ بھی ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کرتے جلدی سے بس نیچے گئے اور اوپر ہوئے اللہذینہم یراعون وہ جو دکھاوا کرتے دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے اور معمولی برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں لیکن غریب رشتداروں کو ان کے اگر بچے کی سکول کی فیس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سے مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے خود کریں ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے لیے تو آپ نے لاکھوں خرچ کر ڈالے اور بھائی کے بچے کا خیال نہیں کیا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے تو ہم سب کو اپنے اپنے رشتداروں کے اندر دیکھنا چاہئے کہ کہاں کون ضرورت مند ہے ان کی مشکلیں ہم آسان کریں گے تو ہماری اللہ آسان کرے گا جو شخص اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتا ہے جہاں کہیں کوئی اٹکا ہوا ہے اسی قسم کا ملتا جلتا کام دوسروں کے رستے آسان کریں اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ضروریات زندگی سے جو چیزیں واپست ہیں ان کو روکنا نہیں چاہئے نیبر ہڈ میں کوئی دودھ لینے چلا گیا کوئی برطن مانگنے چلا گیا مہمان آگیاں پلیٹس چاہیے کبھی بستر چاہیے جو لین دین آفس میں ہوتا رہتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں ایسے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا انہیں پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہے اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے کہ میں اس کو کیوں دوں اپنا کیوں نہیں خود لایا سورة القوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک القوسر ہم نے آپ کو قوسر عطا کی خیر کسیر عطا کی نہر قوسر عطا کی یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی جس کی مٹی خالص کستوری کی جس کی کنکریاں موتی کی جس کے اوپر سونے چاندی کے پر نالے جس کے سونے اور چاندی کے آپ خورے کپ سوں گے جس کا پانی تھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہوگا جو لوگ حوض قوسر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے تو جو چاہتا ہے کہ وہ اس خیر کسیر کو حاصل کرے وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرُ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے تو عید الازحام اسی لیے پہلے نماز اور پھر قربانی ہوتی ہے نماز اور قربانی سے کیا ہوگا اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَرِ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑکٹا ہے یہ دو کام آپ کرتے رہے انشاءاللہ آپ کی دشمنوں کو آپ پر غلبہ پانے کا موقع نہیں ملے گا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کہیں گے لیکن اس میں ہمارے بھی سیکھنے کا سبق ہے سورة الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے شرک سے بری کرنے والی سورت ہے فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے وطر میں پڑھی جاتی ہے رات کو سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ آپ کہہ دیجئے اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے ہمارا اور ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے رہے اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین تو دین اسلام ہر طرح کے شرق سے خالص اور پاک ہے اور صاف ہے بلند ہے جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں سورة النصر جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کیجئے کوئی فخر و قرور نہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اس سے بخشش طلب کیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے تو افضل کام استغفار پہ ختم کیجئے نماز کے پوراً بعد کیا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ حج میں استغفار کی کسرت اسی طرح دیگر آمال میں بھی جو بھی نیکی کا کوئی کام مکمل ہو کوئی اچھا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو پھر اللہ کی تعریف اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں مجھ سے کمی کو تاہی رہ گئی تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور اسی طرح انسان کو بڑھاپے میں بھی کسرت کے ساتھ حمد اور استغفار کرنی چاہئے یعنی عام روز مرد زندگی میں کریں لیکن جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں وہ دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہوں اب اگلی جنریشن ہے اس کے ذمہ کام سپورت کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ کس طرف رجوع کریں اللہ کی تعریف اور اللہ کی ذکر اور حتیٰ کے علم حاصل کرنے کی طرف بھی کیونکہ جو علم کے رستے پر چلا وہ جنت کے رستے پر ہوتا ہے تو اس لئے اپنی آخری عمر کو اچھے اچھے کاموں میں اور اسی کے نقصان پر روتے چلے جارہے ہیں انہوں نے کا غم پالا ہوا ہے آگے اپنا غم اگلہ دیکھیں تو استغفار کے بھی مختلف مواقع ہوتے ہیں سونے سے پہلے سجدے میں سلام پھیرنے کے بعد دن میں ستر سے زیادہ دفعہ استغفار اور دنیا سے جاتے ہوئے استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وعلحقنی بالرفیق العالی سورة المسد ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کم آیا جلد ہی وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کے بیوی جو اندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں حالانکہ وہ آپ کو چچا تھا اور یہ آپ کی چچی تھی لیکن رشتداری کا بھی خیال نہیں کیا عرب کے معاشرے میں رشتداروں کا ساتھ ہر قیمت پر دینا ہوتا تھا انہوں نے عرب روایت کبھی پاس نہیں کیا اور انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا اٹھا کے کہتی تھی میں اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی نعوذ باللہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے اور اسی لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ایمان میں بہتر ہو اور وہ دنیا کی سب سے بڑی مطا ہے صحبان کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اور کونسا مال بہتر ہے تو ہم وہ لے لیں یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں تو کوئی اور چیز بتا دیجئے آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے انتہائی پریشیس ہے جو آپ کے موہ میں اللہ نے آپ کو دی ہے جس سے آپ بول سکتے ہیں شکر گزار دل ہے انتہائی پریشیس سیز اور ایمان والی بیوی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے تو نیک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے آتی ہے تو اس لیے نیکی کے رسے پر یہ نہیں میں کہتی ہے مردوں کا نہیں ہونا چاہے لیکن ایک عورت جب سمرتی ہے تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے تو پھر پوری نسلیں بدل جاتی ہیں تو اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہائید ضروری ہے سورة الاخلاص مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نصب بتائیے اس پر آپ نے قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ سورت سنائی مضمون اور عجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے ون تھرڈ افت قرآن ہے اللہ کے بارے میں اگر غلط بسوسے آئیں بہت سے بہنیں جو بسوسوں کی شکایت کرتی ہیں تو کسرس سے قل ہو اللہ کا ورد شروع کر دیں یعنی بسوسہ آتے ہی قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دیں یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے میں سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ فرمایا جنت واجب ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے اللہ السمد السمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں وہ ہستی جس پہ سرداری ختم ہو جائے وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کریں جو ہر ایک سے بے نیاز ہو لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ اس سے والا ہے اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے ولم یکل لہو کفواً احد اور اس کا کوئی ہم سر نہیں اس صورت کے اندر اسم آزم ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اس کو کہتے ہوئے سنا یہ سن کے آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کے مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے معوضتین سورت الفلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ سورت الفلق اور سورت الناس ہیں یہ بہترین تعوض بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورت اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ اچھا جائے اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے یہاں آپ دیکھئے سارے شر کے بعد اور رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے یہ تو دلوں کا راز ہے نا ہمیں کیا پتا کون ہم سے کیا حسد کر رہا ہے تو اللہ کو پتا ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے وہ پروٹیکشن دیتا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سورة الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے جو لوگوں کا الہ ہے اللہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کا رب مالک اور الہ ہے خطرے سے بچنے کے لئے تین صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے اور پناہ ایک چیز سے لی گئی ہے کیا من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کشر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے چھوڑتا ہی نہیں کم بخ شیطان ابلیس جو آخری وقت تک حتیٰ کے جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آکے انسان کو بہکاتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جان نہ ملے جاؤں بہت بڑا دشمن ہے تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کشر اور وسوسہ سے بچنے کے لیے اور یہ کیا نیگٹیو تھارٹس ہیں ہمارے کہ جو ہمیں خیر کے کام سے روکتے ہیں یاد رکھئے جہاں کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں دین سکھانے والوں کے بارے میں جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے تو فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراں معبض اتین پڑھئے اس کا بار ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے کی طرف نہ جاؤں تو یہ انسان کا دشمن نمبر ون ہے جس کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں اور یہ اٹیک کرتا ہے سب سے قیمتی جگہ پر سب سے بڑے خزانے پر دل پر جہاں ایمان ہے آپ کا تقوی ہے اخلاص ہے نیتیں ہیں ارادے ہیں یہ سب کچھ آپ کے دل میں ہے یہ بار بار آکے دل پر اٹیک کرتا ہے اور آپ کے سینے کے آس پاس رہتا ہے تاکہ خزانہ چھرا لے آپ کے اندر ایمان کمزور کر دے آپ کا عقیدہ خراب کر دے اور آپ کے اندر عبادت کے معاملے میں ریاکاری ڈال دے دل میں خود پسندی ڈال دے اور پھر شیطان تو بیسی بھی خون کی طرح اندر گردش کرتا ہے لیکن اس کی چالیں صرف وسوسے تک ہیں اگر ہم اس کے وسوسوں سے اور منفی خیالات سے بچ جائیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے مومن شیطان کے بار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں من الجنت والناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تو ایسے دوست بھی شیطان ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں تو کبھی یہ وسوسیں انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اندر ایک عجب پریشانی بیچانی سی لاحق ہوتی ہے کیونکہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے کہ جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہے آپ دیکھئے کہ بعض وقت آپ کی بچے ایسی کتاب پڑھتے ہیں ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے بات بیٹھتے ہیں کہ واپس آکے اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیے تاکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ قرآن مجید کا آز سورة الفاتحہ سے ہوا الحمدللہ رب الالمین سے ہوا رب کی بات ہوئی یہاں رب الناس کی پناہ لی ہم نے وہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات ہے یہاں ملک الناس کی بات ہے وہاں ایاک نابد و ایاک نستین کی بات ہے یہاں الہ الناس کی بات ہے وہاں اہدِ نصرات المستقیم صرات اللذینہ انامت علیم کی بات ہے اور یہاں مِن شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کی بات ہے الَّذِي يُوَسْبِسُ فِي صُدُورِ الناس وہاں غیر المغدوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدَّالِيْن کی بات ہے یہاں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کی بات ہے تو آغاز سے اختتام اللہ کے پذل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے الحمدللہ بنعمتہی تتم السالحات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیهم اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیهم اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیهم غیر المغدوب علیهم وللضالین آمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لئے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم تا فرما رب زدنی علم رب زدنی علم اللہ ہمارے نفمند علم اضافہ فرما اللہ ہم ہر لمحہ علم آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا پالا پوسا ہمارے لئے تکلیفیں برداش کی ہمیں سکھایا پڑھایا رب زدنی علم رب زدنی علم رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما بہترین رشتہ دار عطا فرما یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے ہمارے لئے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے ہم سب پر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے یا اللہ تو ہم سب کے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے رب ابنی لی اندہ کا بیتن فی الجنہ یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما رب انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے مفسدوں سے ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر بس بسے ڈالے یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے تو ہم پر رحم فرما اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے ہماری اولاد کو ہدایت دے دے اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے جو تو نے ہمیں عطا کی ہمارے والدین کو عطا کی اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے اللہ انہیں ایمان نصیب فرما یا اللہ انہیں تقویٰ عطا کر انہیں حیاء عطا کر تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا والدین کا وفادار بنا یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقنا اذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا ربنا آتنا ملہ دن کا رحمہ وحیئ لنا من عمرنا رشدا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما ربنا علیہ کا توکلنا وعلیہ کا انہبنا وعلیہ کا المسیر اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا اللہ موت بہت آسان کر دینا قبر کے عذاب سے بچا لینا ہماری قبریں روشن کر دینا جنت کا بھاق بنا دینا یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا ربنا اتمم لنا نورنا و اخفر لنا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اے ہمارے رب ہمارے لئے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھ ہر بیماری سے ہر گمراہی سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے بچوں ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ربنا افر غلینا صبروں و توفنا مسلمین اللہ ہم پر صبر انڈیل دے جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں جو چیزیں ہمارے لئے مشکل ہیں یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ربنا لاتوزے قلوبنا بادائزہ دیتنا واب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوہاب یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں حقیقت میں گناہگار ہیں یہ صرف وہ کی بات نہیں اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلکل ہم اپنی خطاؤں کا اطراف کرتے ہیں ہم اپنی قطاعیوں کا اپنی بھول چوکا اپنی ناسمجھی کم اقلی بے وقوفیوں کا یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی قطاعی کی تو ہمیں معاف فرما دے ربنا اغفر لنا دنوبنا واسرافنا فی امرنا اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری ذاتیوں کو بخش دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کینا نہ رکھ جو ایمان لائے اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لئے پکار رہا تھا اے رب ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا فَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَالْعَبْحَار یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن رسوانا کرنا اِنَّا كَلَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ اللہ قیامت کے دن جہنم کی حاق سے بچا لینا رب نصرف انہا عذاب جہنم انہا عذابہا کھانا غراما کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری خامدگاہ ہے یا رب العالمین جس کو تُو آگ میں داخل کرے گا اس کو تُو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنتِ آدن میں داخل کر لینا یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکوں کی تھنڈک بنا دے یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے خوشیاں پیدا کر دے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے اللہ ان کے دل بدل دے اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے وہ باہر سکون نہ تلاش کریں یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے وہ گھروں کے باہر نہ جائیں یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے وہ اس دین سے باہر نہ جائیں ربنا لَا تُو آخذنا اِن نسینا او اختعنا ربنا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا تَحْمِلْنَا وَحَفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا انت مولانا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یا اللہ ہم سے محاخصہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تُو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسی مشکل کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں یا رب العالمین تُو ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما تُو ہمارا مددگار ہے تُو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین تُو جانتا ہے ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو ہماری پریشانیوں کو ہمارے اندر کی حالتوں کو یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو جو سن رہے ہیں تُو سب کے دلوں سے واقع ہے یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کر دے اللہ تُو ہمارے غم دور کر دے اللہ ہمارے دکھ دور کر دے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے تُو تو ارحم الراحمین ہے تیرے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں یا اللہ تُو سارے بیماروں کو صحت دے سارے دکھ کی لوگوں کے دکھ دور کر دے یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کی اپنی جانوں پر پر تُو بخشنے والا ہے تُو پاک ہے تُو ہمیں بخش دے تو ہمارے لئے کافی ہو جا ہم تجھی پہ بروسہ کرتے ہیں تو رب العرش العظیم ہے تو عرش عظیم کا مالک ہے تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے چھیل لیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اتا کرتا ہے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں ایمان ولی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق دینا اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ گوج اتا فرما اللہ تو ہم کو معاف کر دے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھنا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے اللہ ہمارے لئے نمازیں آسان کر دے یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے ہمیں تقوی دے دے ہمیں پاکیزگی عطا کر ہمیں غناء عطا کر یا اللہ ہمیں تسکیہ عطا کر دے اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے اللہ تُو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا ایک لمحے کے لئے بھی تُو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے اللہ ہمیں علم نافع عطا کر پاک رزق عطا کر حلال رزق عطا کر اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم عطا کر یا اللہ تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گھروں میں مست پیدا کر دے ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ ایسی بیماریاں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا کسی انسان کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے رزق ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر اللہ ہمارے لئے آسانیاں کر دے ہر معاملے میں آسانی اللہ ہم لا سہلا اللہ ما جالتہو سہلا وانت تجالو الحزن سہلا نزا شیطا اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تُو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کرتے اللہ ہر مشکل آسان کرتے اللہ ہر مشکل آسان کرتے اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے اللہ جو چھپکے کیے جو سب کے ساتھ نے کیے سارے ہی گناہ ماف کر دے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا برے عامال سے بچا بری خواہشات سے بچا اللہ ہمیں کرزے کے غلبے سے بچا اللہ دشمن کے غلبے سے بچا اللہ دشمنوں کے حسنے سے بچا اللہ شرک سے بچا اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں اللہ ہمیں فقر قلت زلت سے بچا ہمیں ظلم سے بچا نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وصوء القضائی وشماتت الادائی اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے اللہم انی اعوذ بکا من الحمی والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدینی وغلبت الرجال اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے آجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے قرص کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے یا اللہ تو ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول آفیتکا وفجاعت نقمتکا وجمی اسختک اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی آفیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا بری رات سے بچا بری گھڑی سے بچا برے دوست سے بچا برے ہمسائے سے بچا اللہ ہماری خطاؤں کو ماف کر دے اللہ ہماری زیادتیاں ماف کر دے اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں یا اللہ تو وہ خیر عطا کر اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تو نہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے اور اللہ جہنم سے بچا لینا جہنم کی آگ اور جہنم کے شولوں سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا بزدلی سے بچا بڑھاپے سے بچا دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا قبر کے فتنے سے بچا یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما اپنی سزا سے بچا یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ گر کر مرنے ڈوب کے مرنے دب کے مرنے جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا برائیاں چھوڑنے کا اللہ ہمیں توفیق دے مسکینوں سے محبت حطا کر دے ہمیں یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تُو محبت کرتا ہے یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا ہمیں بھٹکنے سے بچانا ہمیں منفی خیالات سے بچانا ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا آجزی اور سستی سے بچانا بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ بزدلی سے بچانا بڑھاپے سے بچانا سنگ دلی اور غفلہ سے بچانا مفلسی اور زلت اور مسکنہ سے بچانا فقر اور کفر اور فسق سے بچانا شقاق اور نخفاق اور اختلاف سے بچانا ریاکاری اور شہرت سے بچانا یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے گنگے پن بہرے پن اندھے پن جزام برس اور بری بری بیماریوں کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفاہ عطا فرما اللہ سارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا جو ہمیں زندگی میں بڑھا کر دیں یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکا دیں یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے یا اللہ تو ہمارے دل میں نور آنکھوں میں نور کانوں میں نور دائیں نور بائیں نور اوپر نور نیچے نور آگے نور پیچھے نور ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ ہمارے اندر نور زبان میں نور پٹھوں میں گوشت میں خون میں بالوں میں جلد میں نفس میں ہر طرف نور ہی نور کر دے یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا اللہ تو ہماری مدد فرمانا ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنی طرف رجوع کرنے والا یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے ہمارے دل کو ہدایت دے دے ہمارے دلوں کے کینے اور بغز نکال دے یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نماز یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملقات کا شوق عطا فرمانا یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاوں کی توفیق عطا فرما اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے ہمیں اپس میں محبت عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دوستوں میں ہمارے اداروں میں مسجدوں میں جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے اتفاق پیدا کر دے ہر طرح کی فواہش سے بچا لے ہر طرح کی برائیاں سے بچا لے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول بهی بیننا وبین معاسیک ومن تاعتک ما تبلغنا بهی جنتک ومن اليقین ما تہون بهی علینا مصائب الدنیا اللہم ممتینا باسمائنا وابسارنا وقوہتنا ما احییتنا وجعله الوارس مننا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانسرنا على من آدانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا واللہ يرحمنا واللہ تسلط علینا واللہ يرحمنا واللہ تسلط علینا واللہ يرحمنا اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف اتا فرما جو ہم ہمارے پر تیری نافرمانی کے درمیان آئل ہو جائے ایسی اطاعت کی توفیق اتا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے ایسا یقین اتا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں پائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا ذل جلال والکرام یا من بیدی الخیر یا من ہوا على کل شئی قدیر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو على کل شئی قدیر یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توحیق سے ہوا یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان سب دعاوں کا فیض ان کو نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے خریب کر لیں ہمیں اپنے رستے پر ڈال دیں یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دیں یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور اشتدار فوت ہو چکے ان اللہ ان سب کی بخشش کر دیں اللہ ان کی کمروں کو نور سے بھر دیں یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دیں اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دیں یا رب العالمین اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ان سب کو معاف کر دیں اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کر دیں اللہ ہمارے سب پیاروں کو ماف کر دیں اللہ جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کو ماف کر دیں یا اللہ تیرے لئے ماف کرنا کچھ مشکل نہیں اللہم انک افون تحب الافوا فافو اللہ اللہ ہم سب کو ماف کر دیں اللہ ہم سب کو ماف کر دیں ربنا تقبل منا یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے جو اپنا وقت لگایا ہے جو جان لگائی ہے جو مال لگایا ہے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی جنہوں نے یہ سارے کام کیے یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں جو جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو عجر عظیم نواز اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں اللہ یہ جتنی مہنیں آئی ہیں آج دعا کے لئے آئی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرمائے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کا آنہ قبول کرے آپ کی دعائیں قبول کرے آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور میری طرح سے کوئی غلطی ہوئی ہو کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز معاف کر دیجئے گا جزاکم اللہ خیرن کسیرہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ